ایک بات چلیں پلیز دوسرا دوسرا یہ ذرا پتائیں جو تین سو بلین کا لاؤس ہے یہ کوئی جو بھی خریدنے آگا یہ اس کو ٹیک آور کرے گا کہ رائٹ آف کرے گا کون رائٹ آف کرے گا گورنمنٹ پاکستان دیکھیں موس پرالی ابھی ٹرانزیکشن سٹکچر اپروف نہیں ہوا اور ٹرانزیکشن سٹکچر ہوتا ہی ہے کہ بیلنس شیٹ کے کونسے آئٹمز یا حکومت باہر نکالے کی یہ جب ہم سوفٹ مارکٹنگ کرتے ہیں اور اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ what will be the best course اگر ہم اس لائیبیلیٹیز کے ساتھ بیٹھ سکیں گے تو that will be the best thing اگر نہیں بیٹھ سکیں گے کوئی انٹرسٹیٹ نہیں ہوئے گا تو ہم باہر نکالیں گے جی علی زیدی صاحب لائیبیلیٹی most probably common اٹھا لے گی مطلب یہ کہ پرائیم منسٹر نے یہ کہا ہے اچھا میں میں سمجھ گیا کہ مسئلہ بھی یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ہم نوکری سے بھی نہیں نکالیں گے اور اگر تین سو بلین کون آدمی بے وکوف آدمی ہوگا میں بھی چھوٹا پھوٹا بزنس کرتا ہوں میں تو کمپتی خرید دینا ہوں میں تو اس کا تین سو بلین آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کتنا مشکل ہے آپ کہتے ہیں already بکا دے ہیں اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کتنا مشکل ہے آپ خود بات کرنے دے اگر آپ نے لوگوں کو بھی نہیں نکالنا اور اگر آپ نے تین سو بلین کا ڈیٹ بھی نہیں دینا تو جیسے وہ بدلے گا ویسے آپ بدلتے بیچنے کی کیا ضرورت ہے اس میں فرق ہے بہت علی زہدی صاحب آپ جو کمپنی چلاتے ہیں یا عصد عمر اینگرو چلاتے تھے ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کے نہیں چلایا جاتا تھا آج میں کمٹ کرتا ہوں آج پرائیویٹ سیکٹر منجمنٹ کو جو حقوق حاصل ہیں پاکستان میں یا دنیا بر میں جیسے اینگرو کی منجمنٹ آپ پی آئی اے یا پاکستان سٹیل کی منجمنٹ کو وہ حقوق مجھے میں نے پارلیمنٹری کمیٹی میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ یہ سب کے مفاد میں آج پی ایم ایل این کے مفاد میں نہیں ہے کہ میں ٹرانسور ایم سیڈم دو سال بند ہو چکا ہے بیس میں ٹرانسور نہیں کر سکتا اس کو کراچی تو اگر ہاتھ پیچھے باندھ کے آپ کہیں گے کہ نہ میں اس کا پرفارمنسی ویلیویشن کر سکتا ہوں وہی ہے نا جس کو بان کرنے کی کوشش کی تھی نہ میں اس کی اکاؤنٹی بیلیٹی کر سکتا ہوں نہ میں اس کو پینلائز کر سکتا ہوں نہ میں اس کو باہر نکال سکتا ہوں میرا ایک لائن کا جواب سوری کاشیب ایک لائن میرا ایک لائن کا کوششن یہ ہے کہ پھر اگر آپ اس کو اگر آپ کو اس کو ڈی پولٹیسائز کرنے اور اپنے ہاتھ کھولنے ہیں اس پاکستان انٹرنیشنل ایل لائن کو منسٹری آف ڈیفنس سے نکال دیں تو منسٹری آف ڈیفنس میں ہے ہی نہیں ہم نکال چکے اس کو سر وہ نکال چکے یہ پی ٹی آئی کے عظیم بارٹ ٹاپ رینکنگ لیڈر ہیں پاکستان کا نیشنل نمبر ون ایشو ہے ان کو یہ نہیں بتا کہ منسٹری آف ڈیفنس سے باہر ہوئے دو سال ہو چکے سعید غنی صاحب پھر آپ بتا دیں ہاتھ کہا بندے میں سعید غنی صاحب جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ ہاتھ کیسے بندے میں سعید بھائی ہے پوچھیں ان سے ہاتھ بندے میں آپ پرفارمنسی ویلویشن ہی نہیں کر سکتا اس میں ہے یہ کیونکہ یہ گورنمنٹ کی کہیں نہ کہیں سیمار اٹرونمس باڈی ہے یہ اور وہ جو ہم کرنے جا رہے تھے جو بل لے کے آئے تھے کورپرٹائزیشن کرنے کی بات کر رہے تھے جس کو اس فیننس منسٹری کے چنگک سے آپ نے باہر کرنا تھا کہ تاکہ روز روز ادھر آپ ہر سمبرینہ بھیجیں وہ بھی نہیں کرنے دیتے